ہم اس کے کتنے ذمہ دار ہیں کیونکہ جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ مت جا جن ہے خوف پیدا کرتے ہیں بچے کے ذہن میں بچپن سے لے کر جب تک وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہماری یہ غلطی ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچے کو یہ تصور دیا جائے کہ ہمیشہ کہ تم اشرف المخلوقات کا حصہ ہو یہ جن اور یہ شیطان کتنا بھی تم کو ڈرائیں گے لیکن اللہ نے ان مخلوقات پر تم کو ایک اپر ہینڈ دیا ہے تمہاری ایک عزت ہے تمہارا ایک مقام ہے تو ماں باپ بہت بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں جب بچے کو ڈراتے ہیں کہ چلو بڑھا آ رہا ہے یا کوئی جن آ رہا ہے ہم کو بیلنس کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ پہلے بچے کو کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے نہ ڈرائے جائے کہ جس کی وجہ سے بچہ وہم والی ڈر میں چلا جائے ہاں جن سے پریکوشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ جن شرارتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سرشت ان کی جو تخلیخ ہے وہ آگ سے اور آگ کے اندر ایک خسم کا ضرر پائے جاتا ہے تو یقینا جنوں سے ڈرائے بھی جائے گا کیونکہ ہم خام خیالی میں تو جی نہیں سکتے دشمن سے تو ڈرنا جیتے ماں کہتی ہے کہ آگے گڑا ہے تو ماں گرنے کے لئے کہہ رہی ہے بچنے کے لئے ظاہر باتیں بچنے کے لئے کہہ رہی ہے تو صحیح علم بھی دیا جانا چاہیے اور انیسیسری ڈر بھی نہیں ڈالنا چاہیے تو ہمارے درمین ایک بیلنس کمنے کی بہت ضرورت ہے